نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم تذکیہ نفس کے حصول کا ایک اور ذریعہ ڈسکس کریں گے جسے ہم روزے کے نام سے جانتے ہیں خواہشاتِ نفس کے غلبے سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے لا پروائی برتتا ہے اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت مقرر کی ہے تذکیہ نفس کے جتنے بھی طریقے رائج ہیں تذکیہ نفس کے حصول کے لئے جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے بتائی گئی ہیں یا اختیار کی گئی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت روزے کو حاصل ہے پچھلے مذاہب میں روزے کی عبادت کے آداب اور شرائط اسلام کی نسبت زیادہ سخت تھے اسلام دین فطرت ہے اس لئے اسلام نے ان پابندیوں کو نسبتاً نرم کر دیا ہے انسان کی عام طاقت اور تحمل سے جو پابندیاں بڑھ کر تھیں اور جنہیں صرف خاص خاص لوگ ہی کر پاتے تھے اور برداشت کر سکتے تھے اسلام نے ان کو پھیلا دیا ہے اب ہر شخص روزہ رکھ سکتا ہے یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لئے ہے یہ عبادتاً خالصتاً نفس کو پاک کرنے کے لئے ہے تذکیہ نفس کے لئے ہے اس لئے یہ سب سے زیادہ نمائع بھی ہے نفس انسانی کی تربیت اور اصلاح میں روزے کو بڑا دخل ہے روزے کی عبادت انسان کے نہایت سرکش اور موز اور رجحانات کو توڑنے کے لئے کم کرنے کے لئے مقرر کی گئی ہے اس لئے اس عبادت کی فطرت میں کچھ سختی بھی ہے نفس انسانی کے جو پہلو سب سے زیادہ زوردار ہیں ان میں خواہشات ہیں شہوات ہیں جذبات ہیں جو سب سے زیادہ نمائع ہیں روزہ ان کو کم کرتا ہے ان تینوں جذبات میں ان تینوں خواہشات جذبات اور شہوات میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ اشتعال ہے جنون ہے جوش ہے اس وجہ سے انسان کو ان پر قابو پانے میں بہت محنت ترکار ہوتی ہے بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے تذکیہ نفس پانے کے لئے پہلے مذاہب نے ان نفس انسانی کی خواہشات کو قابو میں لانے کی بجائے نفس انسانی کی تربیت کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو ختم کرنے میں آفیت سمجھی لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے یہ چیزیں بھی انسانی فطرت کے لازمی اجزاء میں سے ہیں ان کو توڑ کر ان کو چھوڑ کر ان کو مٹا کر یا ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہے بلکہ ان کو اعتدال میں لاکر ان کو قابو میں لاکر ان کو مناسب طریقے سے فطری انداز سے استعمال میں کرنے کو اصلاح تربیت اور تذکیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو کرنا ان کی تربیت کرنا اندوام جذبات کی ٹریننگ کرنا اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا زیادہ مشکل قرار دیا ہے بنسبت ان کو یا کلم منسوخ کر دینا یا ان کو ختم کر دینا یا جڑ سے کٹ کر پینک دینا روزے کی عبادت اسلام نے اسی لئے مقرر فرمائی ہے کہ ایک طرف نفس انسانی کے یہ سرکش رجحانات اعتدال پر آ جائیں اور دوسری طرف انسان کی قوت ارادی ان کو دبانے اور حدود الہی کا پابند بنانے میں طاقتور ہو جائے روزے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اسے انسان کی روح کو نفسانی خواہشات کے دباؤ سے بڑی حد تک آزادی مل جاتی ہے روزے سے انسان کے اوپر بہت ساری پابندیاں آئید ہو جاتی ہیں انسان کا کھانا پینا سونا کم ہو جاتا ہے دوسری لذتوں اور دلچسپیوں پر بھی بہت ساری پابندیاں آئید ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ نفس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے روزی کی یہ خصوصیت ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خالصتاً اپنے لیے کی ہوئی عبادت قرار دیا ہے روزے دار کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کے روزے کے عجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے یوں تو اسلام کی جتنی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں لیکن روزے میں دنیا اور لذات دنیا خالصتاً اللہ کے لیے ترک کی جاتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے عجر کو خاص طور سے اپنے ساتھ منسلق قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اگر ایک بندہ روزے کی ساری مشکتیں اور پابندیاں فی الحقیقت اس لیے جھیلتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکے تو بلا شبہ اس کی یہ کوشش اس کی بات کی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالصتاً اپنے ساتھ نسبت عطا فرمائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا عجر دے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جب کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ تو کوئی بےہودہ بات کرے نہ شور و شخب کرے نہ گالم گلوچ کرے اگر کوئی شخص اس سے کسی قسم کا جھگڑا کرے اور گالم گلوچ کرے تو اس شخص کو یہ جواب میں کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اس خدا کی قسم جس کے مٹھی میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے موں کے بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا خاص اپنے ہاتھ سے بندے کو بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے ہوئے قائدے ہیں ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ملتا ہے لیکن روزے کی عبادت کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کا فیصلہ کسی اور فارمولے کے تحت ہوگا جس کا علم صرف اللہ کو ہے جب جزا دینے کا وقت آئے گا وہی اس راز کو کھولے گا کہ وہ کس فارمولے کے تحت کس انسان کو کیسے روزے کا کتنا اچر دیتا ہے جس عبادت کی جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر احتمام فرمایا ہے عزیزانِ گرامی پھر وہ ربِ قریم اس عبادت کی کس قدر جزا دے گا یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتا آدمی کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو اسے برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ایک اس کا پیٹ اور دوسرے اس کی شہوت انہی کے سبب آدمی نجانے خود کتنی حلاقتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے یہی راستے ہیں جن سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہی دو راستے ایسے ہیں جن سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اگر کوئی انسان ان کی حفاظت کر لے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے یا ان دو حملے کی راستوں کو روک لے تو اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا روزہ ان دونوں کی حفاظت کا بہتر سے بہتر انتظام مہیا کرتا ہے انسان کے لیے روزے میں صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ لڑنا جھگڑنا غلط بات کرنا بےہودہ گوئی کرنا اپنی شہوات پر کنٹرول کرنا اپنی ہر قسم کی لذت پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے اور روزے میں صرف شہوانی تقاضوں کو پورا کرنا ہی حرام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ تمام چیزیں بھی روزے کی حالت میں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں جو اس کے ملانات کو اس کے رجحانات کو شہ دینے والی ہوں فتنہ کے دروازوں کے بند ہو جانے سے انسان کے لیے ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو خدا کی رضا کے کام ہیں اور جن سے جنت حاصل ہوتی ہے اور ان کاموں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہیں اور جن کی وجہ سے آدمی دوزخ میں جا پڑتا ہے شیطان ایسے روزے سے بلکل ایسے روزے دار سے بلکل بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے حملے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں روزے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کی قوت ارادی کی بہترین طریقے پہ روزہ تربیت کر دیتا ہے شریعت کے حدود کی پابندی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کی قوت ارادی نہائی تو مضبوط ہو اور بغیر مضبوط قوت ارادی کے یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے نفس کو دبا سکے اور جب نفس کو دبانا آ جائے گا تو تسکیہ نفس تو خود بخود ہو جائے گا جب بھی کوئی شخص اس کے غصے کو اشتعال دلائے گا وہ بڑی آسانی سے مغلوب ہو جائے گا جب بھی کوئی چیز تمہ پیدا کرنے والی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کے بھی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں روزی کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کی قوت ارادی کی بہترین طریقے پر روزہ تربیت کر دیتا ہے شریعت کے حدود کی پابندی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کی قوت ارادی نہائی تو مضبوط ہو اور بغیر مضبوط قوت ارادی کے یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے نفس کو دبا سکے اور جب نفس کو دبانا آ جائے گا تو تسکیہ نفس تو خود بخود ہو جائے گا جب بھی کوئی شخص اس کے غصے کو اشتعال دلائے گا وہ بڑی آسانی سے مغلوب ہو جائے گا جب بھی کوئی چیز تمہ پیدا کرنے والی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اسی طرح زعیف قوت ارادی کا انسان دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتا چہ جائے کہ وہ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کر سکے شریعت مضبوط صبر کا مطالبہ کرتی ہے اور صبر کی مشق روزے سے ہوتی ہے اور پھر اسی صبر سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے اور یہی تقویٰ تسکیہ نفس ہے عزیزانِ گرامی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں پھر یہی پر ملیں گے ویلکم بیک ناظرینِ کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَا وَكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَلُو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے بلکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلی عمتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو یہی قوت یہ تقویٰ کی قوت مومن کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے جس سے وہ شیطان کے ہر وار کو روک سکتا ہے جو نفس کے ذریعے اس پر وار کرتا ہے اس لئے حدیث میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے اور روزے دار کو یہ ڈھال استعمال کرنے کی تعلیم یوں دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے گا یا لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا تو اس سے وہ جواب میں کہے گا اللہم انی سائم دیکھو میں تو اللہ تعالیٰ تو گواہ رہے نا میں روزے سے ہوں میں اسے کوئی جواب نہیں دے رہا روزے سے انسان کے اندر عیسار کے جذبے کے بھی پرورش ہوتی ہے اور یہ جذبہ انسان کے ان عالی جذبات میں سے ایک ہے جن سے ہزاروں نیکیاں پیدا ہوتی ہیں انسان جب روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان غریب بہن بھائیوں کا خیال گزرتا ہے اسے یہ خیال آتا ہے جس نے پریکٹیکلی بھوک پیاس کی روزے کی حالت میں مشاہدہ اور تجربہ کیا ہوگا تو اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ بہن بھائی وہ غریب مسلمان جن کی ساری زندگی اس طرح سے گزرتی ہے جیسے روزے کی حالت ہو ان کی پیچ کی آگ بجھنے نہیں پاتی تو اس کے دل میں ان کے لئے ہمدردی اور محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے لئے کچھ کر سکتا ہے تو کر لے روزے کا یہ اثر ہر اس شخص کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے پڑتا ہے کسی پر کم کسی پر زیادہ ہوتا ہے جس قدر جذبہ عیسار زیادہ ہوتا ہے اسی قدر روزوں کا مہینہ اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم اور سخاوت کے لئے تو کوئی مثال ملتی ہی نہیں لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسلہ دھار بارش سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے روزے کی حالت میں خاموشی خلوت اور غیر ضروری مسروفیات سے تھوڑی نجات ہوتی ہے فراغت ہوتی ہے اس لئے روزہ دار تلاوت کلام پاپ کو بھی نہایت خوشو خضو سے کر سکتا ہے نہایت تدبر اور تفکر سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے بلکہ دن کا بیشتر حصہ وہ اس عبادت میں لگا دیتا ہے لگا سکتا ہے اللہ تعالی نے پہلی وحی بھی اسی طرح سے اسی ماہ میں نازل فرمائی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل تراوی پڑھتے تھے تراوی پڑھاتے تھے قرآن مجید سنتے تھے اور خود انہیں سناتے تھے روزے کی اصل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے رمضان کے مہینے کی بھی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید پر تدبر ہے تفکر ہے تراوی کی نماز اس کی بہترین مثال ہے ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ دو دو رکعتیں کر کے اس میں کبھی چھوٹی سی کوئی بھی صورت صورت اخلاص ہو یا کوئی بھی بیس رکعتیں پوری کی جاتی ہیں اور یہ سوچا جاتا ہے کہ تراوی کی نماز کا مطلب بیس رکعت نماز نفل ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ان بیس رکعتوں میں یا کم سے کم آٹھ رکعتوں میں قرآن مجید کے ایک حصے کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہے اور اس تراوی کی نماز میں رمضان میں کم سے کم ایک مرتبے پورے قرآن مجید کی تلاوت ہے ایک سی پارہ روز ہو یا تین سی پارے روز ہو یا آدھا سی پارہ روز ہو وہ انسان مقدور بھر کوشش کر لے لیکن اس کی اصل عبادت یہ ہے ایک نفس کی ٹریننگ اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت روزے کی اصل غایت اصل مقصد دل دماغ جسم اور روح سب کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ ساری باتیں تذکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ ہیں اس چیز کو قرآن مجید میں تبتل الاللہ بھی کہا گیا ہے اللہ کی قربت کا مقام انسان کو روزے سے حاصل ہوتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ احتقاف بھی ہوتا ہے تذکیہ نفس کے نقطہ نظر سے احتقاف کو بڑی اہمیت حاصل ہے رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ داری فرماتے تھے اپنے اہل و آیال کو بھی شبہ داری کے لیے کہتے تھے اور خود بھی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے روزے کی عبادت کا مقصد صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی روزے کے مقصد کو ذہن میں رکھے جب آدمی بھوکا پیاسا ہو تو اس کا غصہ اس کے اندر کا اشتیار بڑھ جاتا ہے جب ذرا سبھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو فوراں اس کو تیش آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے روزے کے مقاصد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہو وہ روزے کے ذریعے اپنی طبیعت کی اصلاح کر لیں جو شخص روزے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے ایک لگام کے طور پر روزے کو استعمال کرے اور ہر اشتیار دلانے والی بات سے روزے کو روزے کی ڈھال بنا کر روزے کے ڈھال کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نوجوانوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہتے تھے جن کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی انسان کو چاہیے کہ روزے کو خاموشی کے ساتھ پورا کرے خاموشی کے ذریعے روزے کے آداب کا خیال کرے پچھلے مذاہب میں تو چپ رہنا بھی روزے کے اندر لازمی شرط تھی لیکن قرآن مجید میں ہے جس طرح سے قرآن مجید میں یہ ثابت ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ روزے سے ہیں یعنی روزے کی حالت میں خاموش ہونا فرض تھا اسلام نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا ہمیں چپ رہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ضروری بات چیت کرنے کا حکم دیا ہے اجازت دی ہے صرف بےہودہ گوئی سے غیر ضروری باتوں سے منع فرمایا ہے اسلام نے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں لیکن روزے کی صورت میں جتنی اچھی ٹریننگ ایک پورے مہینے میں ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے فرما دی ہے اس کے ذریعے جتنا تقوی حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے عیسار کا جذبہ اس کے ذریعے سے انفاق کا جذبہ اس کے ذریعے سے نفس پر قابو اس کے ذریعے سے غصے پر قابو اس کے ذریعے سے زبان پر قابو اس کے ذریعے سے ایکسٹرا عبادت اس کے ذریعے سے زیادہ تلاوت اس کے ذریعے سے تدبر اور تفکر یہ سارا کچھ ہم پورے ایک مہینے مستقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اپنے آپ پر اس کی عادت پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جب تیس دن یا انتیس دن متواتر ہم یہ کرتے رہیں گے ایک روٹین کے ساتھ تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا کہ ہم زندگی بھر اسے کر سکیں تیس دن بہت کافی ہوتے ہیں کہ ایک انسان ایک عادت پیدا کر لے ایک عادت پختہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا اللہ کی خاطر چھوڑ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے یا خدا نہ خواستہ غیبت چگلی کرتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں جس میں روزے کا اصل مقصد ادا نہ ہو پورا نہ ہو مسلمان کو چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزے بھی رکھے تاکہ اسے یہ عادت پختہ رہے اس کی زبان کو کنٹرول کی اس کے نفس کو کنٹرول کی اس کے دل کے جذبے کو عیسار کی عادت رہے اور ان میں پھر نوافل روزوں میں بھی دو باتوں کا احتمام کرے ایک ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش کرے اور دوسرے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے تذکیہ نفس کے حصول کا جتنا بڑا ذریعہ روزہ ہے اور کوئی عبادت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ حالت روزہ میں بات کرے تو اچھی بات کرے نہیں تو خاموش رہے عزیزانِ گرامی آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تذکیہ نفس کے حصول کے لیے ہر وہ طریقہ جو اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں عطا فرما دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ